مدہ طبعی آج ہم سیکھیں گے مدہ لین مدہ لین وہ ہوتا ہے جب فتح کے بعد یا آئے یا پھر فتح کے بعد واؤ آئے تو یہ جو آواز بنتی ہے ای یا پھر او اس کو کہتے ہیں مدہ لین ورڈز کو دیکھتے ہیں ایکزامپلز کے ساتھ پہلا ورڈ ہے کیا کے پر فتح یا سے جوڑیں گے کائی ف ف کو ایکھر کا کھیچیں گے نیکس ورڈ ہے ای لائی ہی ایکھر کا لائی فتح کو یا سے جوڑا اور ہی ایکھر کا نیکس ورڈ ہے شائی ان شین کے فتح کو یا سے جوڑا شائی اور پھر کٹ آف ساؤنڈ حمزہ کا ان شائی ان نیکس ورڈ ہے روی رو ہیوی لٹھ رہے ہیں رو کے اوپر جب فتح ہو یا پھر دو ماہ ہو تو ہم رو کو بھاری پڑتے ہیں تو رو ساتھ میں یا روی ب ب ایک ہر کا نیکس ورڈ ہے ای یہ ہے مدلین فتح کے ساتھ یا جوڑ رہی ہے اس کے بعد ہے دی ڈال کے نیچے کسرہ ہے ساتھ میں یا ہے تو یہ ہوا مدتبعی اس کو ہم دو ہر کا کھینچیں گے ای دی ہم اس کے بعد ہے ی دی ہی ی ایک ہر کا دی مدلین ہی ایک ہر کا اس کے بعد ہے ع لی عین کو حلق سے نکالیں گے ع ایک ہر کا اس کو مو بھر کرنے ہی پڑھنا عین ہے جو ہے لائٹ لیٹر ہے ع لائی یہ ہے مدلین لام کا فتح یا سے جڑ رہا ہے لائی کم ع لائی کم اس کے بعد ہے ب ایک ہر کا خ خ جو ہے ہیوی لیٹر ہے تو خ کا فتح یا سے جڑے گا خ اور یا خ رن را کے نیچے جب بھی کسرہ ہو یا کسرہ کی تنوین ہو تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں باریک پڑھنے کے لئے ہم زبان کے صرف ٹپ یوز کریں گے بی خ خ رن اس کے بعد ہے و لا و ایک حرکہ لا دو حرکہ یہ ہے مدل تبعی خ خ خ کا فتح وہ اسے جوڑیں گے خ قو فن اردو میں تو ہم خوف کہہ لیتے ہیں نا لیکن عربی میں ایسا نہیں کر سکتے یہ ہے خ واو سے جوڑنا ہے تو یہ پڑھیں گے وَلَا خ فن نیکس ورڈ ہے قو قاف ہیوی لیٹر ہے تو ہم مو بھر کر پڑھیں گے اور قاف کو حالق سے ادا کریں گے ق قو لی ہم لی اے گھر کا نیکس ورڈ ہے بَي بَا کا فتح یا ایسے جڑے گا بَي ن اے گھر کا ہم لاس ورڈ ہے ف اے ف اور ا الگ الگ پڑھنا ہے فائی نہیں کرنا ف اے ن ما ما دو ہر کا ن اے گھر کا ف اے ن ما امید سمجھ آ گیا ہوگا جزاکم اللہ وخیر کثیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاوہ بل ورشا امید سمجھ امید سمجھ ن سمجھ